کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی بلک بھر میں آج یومی یک جہتی کشمیر بنانے کے حوالے سے نیرہ غوازی خان میں ویڈیو لنک کے جلاس ہر دلے میں مرکزی تقریبات بیعت وقت منعقد کرانے کا فیصلہ بارہ بجے پاکستان اور کشمیر کا قومی طرح نہ بجے گا بارہ بچ کر پانچ منٹ پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی افسران اولاد کشمیر اپنے سینوں پر پاکستان اور کشمیر کے بیجز بھی لگائیں گے مظلوم کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار رحیم یار کانز رہی انتظامیہ بھی سرگر دعا چوک پر یومی یک جہتی کشمیر کی تقریب ہوگی آج دارہ بجے قومی طرح نہ پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین انجومن تاجران سکول کے طلبہ اور سبل سوسائیٹی کے نمائے لے شرکت کریں گے بہاول لگر میں کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لئے بل دیا سب تازار بے آج یومی یک جہتی کشمیر بنایا جائے گا اسیشن کمیشن نے شیلی ہو جاری کر دیا آج بارہ بجے یک جہتی کشمیر پروگرام کا آغاز ہوگا بھارت کو پیغام دیا جائے گا ہم سب ایک ہیں کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان جنہا کشمیر سے اظہار یک جہتی ملتان میں علماء اکرام دلیلل اور زلی انتظامیہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیر کے حق میں نعرے لگائے امام مسجد بادشاہ مسجد لاہور مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا شہر اولیا میں موسلا دھار بارش سر کے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی گھٹنے گھٹنے پانی جمع سرکوں پر ٹرافک روانی متاثر شہریوں کو مشکل آفت کا سامنا واسہ منظر آمس پہ ہی بائر کارکر دلی پر سوال یا نشان محاول پر میں بھی بارش نے جل تھل کرتی جہاں دیکھو وہاں پانی سرکولر روڈ، ہاسلپور روڈ، ریب گیٹ، یونیورسٹی، چوکس، میٹ، ہر طرف پانی متعدد گاڑیاں اور موٹسائیکل پانی میں فسے رہے انتظامی آئی، نا کورپریشن کی مشینری شہریوں نے بھی خوب عذیت اٹھائی دریائے ستلش میں بھارہ سے چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں بورے والا کے نصدیک مطابق بستیاں تیرے آپ مکین گھر چھوڑنے پر وچپور متاثرین کا کہنا ہے انتظامی اور ریسکیو تعاون نہیں کر رہی ادھے جلال پر کے بھکام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ نو موزات اور بیس ہزار اکر کا پاس کی فتر کو نقصان کا اندیشہ جلے انتظامی اور سویٹ ریسکیو واد وان سوٹ والر میرے بھر کے ساتھ دکان ہے میں ادھر جاتا ہوتا تھا گھر کا سمان لینے انہوں نے مجھے نشے والی چیزوں پر لگا دیا ایک دن جیسے دوست جاتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا ہوں انہوں نے بوتل پلائی ہے اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا ہوش آیا تو میری ویڈیو دکھا کے کہتے ہیں اگر تم کسی کے پاس جاؤ گے تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں رہیم جارچان میں کم عمر نوجوانوں سے زیادتی کرنے والا گینگ سرگر نوجوانوں کو نشاہ پلا کر بے ہوش کر کے زیادتی کا نشانہ بنانا ہوش آنے پر ویڈیو دکھا کر لیک میل کرنا گینگ میں براد کا طریقہ افارتات ہے متاثرہ نوجوان نے پول کھول دیا چہمات زیادتی کا نشانہ بنایا گیا چوری کرنے کے لیے بھی مضبور کیا جاتا ہے لڑکے کے انکشافات ڈی پیو عمر سلامت کا کہنا ہے کہ انکواری کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزمان کو جلد کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ملزمان کو جلد کیفرے کر دیا گیا ہے ملزمان کی بحقہ میں ہمارے نوٹس میں ہے جیسی ہے تو میں نے اسی وقت کمپلیننٹس سے ہمیں خود رابطہ کی ہے ان کی افاری آرام لاج کر رہے ہیں میں نے ٹینز بنائی ہے اے ایس پی صدر اور اس کی نگرانی میں میں نے کچھ آر ٹینز بنائی ہے ہم دیج کر رہے ہیں چاپے مار رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ اس سنگیل بارتات کے اندرز دیمی ملزمان ہیں ہم ان کو کانون کے مطابق کیا کرنے کے دارے تک پہنچ جائیں گے ملتان کے سرکاری سکولوں میں صفائی کا اللہ ہی حافظ صفائی ورکرز موجود نہیں تو صفائی کیسے ہوگی زلہ ملتان کے چودہ سو میں سے تیرہ سر سکولوں میں صفائی ورکرز کی کوئی سیٹ موجود ہی نہیں سکول کی بچوں کے ہاتھوں میں کلم کی جگہ جھاڑو تھوا دی گئے گرمگگرس کل الفلا مارکت ملتان میں طالبہ حصے سکول کی صفائی کرائی جانے لکھیں والدین نے پڑھنے بے جا انتظامیوں نے صفائی پر لگا دیا دنیا پر میں لاؤدرن کے گورمنٹ وائز پرائمری سکول کی انتظامیاں قوم کے ماماروں سے صفائی کروانے لگی ہے جارو پوسے کے ساتھ پانی بھرنا بھی معمول طالب علموں کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں ڈی پیو ایلیمنٹری شہباز صاحر کا نوٹس سکول ہیڈ ماسٹر ابناہیم عبان کو موت تلکتیا رحیم گیارخان کے سرکاری اور پرائیور سکولوں میں پولیتھن بیگز پر پابندی آئے طالبہ شاپنگ بیگز میں کھانا نہیں لائیں گے سکولوں کی کینٹری میں شاپنگ بیگز کا استعمال بھی ممبلو سی ایو ایڈوکیشن علی اکبر قریشی کا کہنا ہے کہ خلاف وجہ پر گینٹین کا تھے کا منصوب کر کے کاروائی کی جائے تھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے ستنویں سکیل کے نتائج کا اعلان کر دیا جنوبی پنجاب ایک بات پھر نظر انتا جنوبی پنجاب کا سپیشل زونگ ختم مختص کردہ سولہ نشیس نے اوپن میریٹ میں تبدیل پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر کوٹیک عدالتی حکم پر ختم کرنے کا نوٹ بھی آبیزا ٹرائبل ایریا ڈیوازمنٹ پروجیکٹ کے تحت ڈی جی خان اور راجل پرزیلے میں 32 رقیاتی منصوبوں کی مشروط منظوری منصوبوں پر 244 لاکھ روپے خرچ ہوں گے 27 لاکھ 47 ہزار روپے سے چار بسیوں کے 82 افرانس کو سولر پینل دیے جائیں گے سونہ وام کی پہنچ سے باہر ہو گیا سونہ کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ساس ارپے اضافہ کے ساتھ سونے کی فیت اور لاکیمت 90 ہزار روپے پر پہنچ گئی لائیہ میں پسند کشاری و بالے جان بن گئی کہہ روڑ کا چہری میں لڑکی کے ورسہ اور پولیس گتھم گتھا ہو گئے لڑکی کے ورسہ کا لیڈی کانچپر کے ساتھ ببتم گیزی زبادہ سی لڑکی چھیننے کی کوشش پولیس کے مزید نفری طلب کرنے پر لڑکی کے بھائی موقع سے فراد سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی ہائی کورڈ بار اسوسییشن ملتان آمد صدر ہائی کورڈ بار ملک عثمان سے بھائی کے انتقال پر تازیت کی میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ دشتگردی کی جنگ میں پاکستان کو مغاشی طور پر بہت نقصان ہوا پاکستانی قوم تمام اقتلافات بھلا کر کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے کمیشنر دیرہ غازی خان مدستر ریاض ملکہ ہاکی گلانڈ کے تعمیداتی کان کا جائزہ کمیشنر نے گلانڈ اور اطراف میں بہت جو درختوں کی کتائی سے منح کر دیا کہتے ہیں درخت آتی والو کے خلاف خود ایکشن لوں گا مہرب ملحرام کے سلسلے میں اتحادے بین المسلمین کمیٹی کے وقت کی ملتان آمد کنوینئر کمیٹی اور بادشاہی مسجد لاہور کے امام مولانا عبدالخبیر آساد کی علماء اکرام اور ڈوین الانتظامیہ سے مراقعات کمیشنر نے یوم اشورہ کے انتظامات پر بریفنگ دی بہاول پرمے پولیس نے مہرب ملحرام کے حوالے سے سیکیارٹی پلان جاری کر دیا دلے بھر میں دو سو پچاس جلوس اور پانس سو سجھتر بجالیسوں بھی تمام جلوسوں اور بجالیس پر دو ہزار پچاس ازائر پولیس حیلکار ڈیوٹی کے فرائش سے انجام دیں گے جلوسوں کی مونیٹرنگ کیامروں کی مدد سے کی جائے گی مہرب ملحرام کیامت سے کبل ڈی پیو مزفر گڑھ سادی کلی ڈوگر کا آلی پور اور خان گڑھ کا دورہ امنی کمیٹی کے ممبران سے ملاقات میں سیکیارٹی کے سخت انتظامات کی ہدایت جلائی پولیس لیا کی جانت سے مہرب ملحرام کا پول پروف سیکیارٹی پلان تشکیل سیکیارٹی کے لیے گیارہ سو ساٹھ پولیس اہلکاروں کی دیوٹیاں مقرر شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیافت ہے لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے محمد عمران کو مکمل فوجی اعزاق کے ساتھ جہان پھول میں سپورٹ نے خاک کر دیا کیا اہلی علاقہ نے شہید کے جستے خاکی پر پولوں کی پتیاں نچھاور کی بزا پاکستان زندہ بار اور پاک فور زندہ بار کے فلس شگاہ ناروں سے جو جس کی رہیم گیار خان میں آل پنجاب گرز وولیبول ٹورنمیٹ رہیم گیار خان نے فیصل آباد کو ہرا کر فائنلز جیت کیا رہیم گیار خان کی ٹیم نے ٹروفی اٹھا کر خوشی منائی بہاوزپور نے ملتان کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی اور کروشی کا نفیس فکصیرت کام دنیا بھر وقت پول وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں یہ فکصیرت دستکاری احمد ہونے لگی لیکن ملتان میں آج بھی چینکواتین اس منفرد فن کو زندہ رکھے نہیں ہیں